بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو آج ہم پڑھیں گے محمد القلی قدر شاہ کے بارے میں تو سلطان محمد قلی قدر شاہ کی پیدائش چار اپریل پندرہ سب پائنسہ دیسوی گولکونڈا میں ہوئی کہیں کہیں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ ان کی پیدائش چودہ اپریل پندرہ سب پائنسہ دیسوی میں ہوئی لیکن مشہور ترین قول اور صحیح ترین قول کے مطابق چار اپریل پندرہ سب پائنسہ دیسوی میں یہ پیدا ہوئی محمد قلی قدر شاہ ابراہیم قلی قدر شاہ کے فرزند تھی یعنی محمد قلی قدر شاہ کے والد کا نام ابراہیم قلی قدر شاہ تھی قلی قدر شاہ سلطان تے قدر شاہ کے پانچویں سلطان تھی پانچویں بادشاہ قلی قدر شاہ پندرہ سا اسی ایسوی میں پندرہ سال کے عمر میں تخت پر جابیت یعنی پندرہ سال کے عمر میں انہیں حکومت مل گئی اور اکتیس سال تک حکومت کی ان کا دارو سلطانت گول کنڈا تھا یعنی ان کا راجدانی گول کنڈا تھا انہوں نے شہر حیدر آباد کی تعمیر کر کے اسے اپنا دارو سلطانت بنایا یہ آپ یاد رکھیں کہ امتحان میں سوال آتا ہے کہ حیدر آباد کی تعمیر کس نے کرائی تو آپ پہ لیکھئے گا محمد قلی قدر شاہ نے کرائی یعنی ان کی پہلی لاجدانی گول کنڈا سے شہر حیدر آباد کو منتقل کیا شہر حیدر آباد کی تعمیری ڈیزائن ایرانی آرٹیکٹو سے کی گئی اس کے بعد حیدر آباد کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے موصول کیا گیا قلی قدر شاہ نے ہی پندرہ سو اکیانوے عیسوی میں شہر حیدر آباد کے درمیان چار مینار کی تعمیر کروائی یہ بھی سوال انتحان میں آتا ہے کہ حیدر آباد کی جو چار مینار ہے اس کی تعمیر کس نے کرائی تو محمد قلی قدر شاہ نے ہی کروائی سلطان قلی قدر شاہ عربی فارسی اور تیلگو زبانوں میں ماہر تھے عربی فارسی اور تیلگو زبانوں میں ماہر تھے قلی قدو شاہ اردو زبان کا پہلا صاحب دیوان شاعر تھے یہ بھی سوال متحان میں آتا ہے کہ اردو زبان کا پہلا صاحب دیوان کون تھے یا کسے کہا جاتا ہے تو محمد قلی قدو شاہ اردو زبان کا پہلا صاحب دیوان شاعر تھے جس نے تمام اصلاف سخن نظم غزل ربعی نوحہ مرسیہ حند نعہ من اور منقبت میں تباہ آزمائی کی وہ انسانیت دوست اور منصف مزاج بادشاہ تھا یعنی ہر چیز کا جو فیصلہ کرتے تھے وہ انصاف کے ساتھ کرتے تھے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے تھے قلی قدو شاہ پرگو اور قادر القلام شاہر تھے یعنی ان کے بات بہت چلی سمجھ میں آ جاتی تھی اس طرح وہ بات کرتے تھے اور ہر چیز پر قادر تھے سمجھانے پر قادر تھے قلی قدو شاہ کو تاریخ میں ایک علم نواز اور ترینگی زبان کی مربی کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے ترینگی زبان کی مربی کی حیثیت سے کسے یاد کیا جاتا ہے تو ترینگی زبان کی مربی کی حیثیت سے قلی قدو شاہ کو یاد کیا جاتا ہے انہوں نے کئی تخلص استعمال کی محمد قدو قدو شاہ ترکمان اور معالی کے مشہور تخلص ہیں آخر پاس اس عظیم الشان قادر الکلام شاعر کی وفات اگیارہ جنوری سولہ سا بارہ اسوی میں ہوئی اگیارہ جنوری سولہ سا بارہ اسوی میں ان کی وفات ہوئی یہ تھی محمد قلی قدو شاہ کی مختصر تھی اس سی تعریف تعارف جیسے آپ اپنے ذہن میں مٹھا سکتے ہیں یاد کر سکتے ہیں آپ اسے سملیک کر کے سمجھ سکتے ہیں آپ کی مرضی جیسے آپ سمجھیں یہ بہت مختصر اور جاوے ہیں آپ اسے جس طرح چاہے یاد کر لیں شکریہ